پتی پتنی ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے اور انہیں جبدستی مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں ساتھ رہنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ستوہ کسی اور لوگوں کے ساتھ میں چکر میں ہے افیر میں ہے تو کیا انہیں اطلاق دیا جا سکتا ہے کی نہیں دیا جا سکتا کیس کے فیکٹ سمجھ لیتے ہیں کیس کا نام ہے آسوک جھا ورسز پرتیبہ اچھا کیس کے جو امپورٹن ججمنٹ ہے علاباد ہائی کورٹ میں لیا گیا ہے کیس کے فیکٹ سمجھ لیتے ہیں کیس میں ہوا کیا پتی وطنی نہیں چاہتے کہ وہاں ایک ساتھ رہے ان کے ساتھ میں کوئی بھی آپسی جو معاملہ ہے اسے وہاں لے کر گئے فیملی کورٹ میں پتی نے پیٹیشن فائل کی کہ مجھے طلاق چاہیے اور پتنی کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں طلاق لے لیں بٹ فیملی کورٹ نے دیکھا کہ کوئی ٹھوس ریزن نہیں ہے جس کے قارن انہیں طلاق دیا جا سکے اور ٹھوس ریزن نہ ہونے کے قارن مطلب ایک بنیادی ریزن ہونا چاہیے کسی کو بھی طلاق لینے کے لئے تو ریزن تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں بس دونوں ساتھ میں رہنا نہیں چاہتے تو انہیں طلاق نہیں دیا گیا فیملی کورٹ میں پیٹیشن کو فائل کیا گیا ہائی کورٹ میں علابہ ہائی کورٹ میں پتی دورہ پیٹیشن کو فائل کیا گیا اور پتی کا کہنا ہے اور جو انہوں نے ٹھوس جو ریزن دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پتنی کے ساتھ میں میں رہنا نہیں چاہتا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے مجھ پر جھوٹا جو کیس ہے وہ فائل کیا ہے ثبوت نہ ملنے کے قارن مجھے چھوڑ دیا گیا بٹ مجھے سلاکوں کی پیچھے لے جانے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی ہے جھوٹے کیس میں IPC کے شکشن 498A 420 506 507 IPC کے انترگت مجھ پر جھوٹا کیس لگایا گیا بٹ یہ ثابت نہ ہونے کے قارن میں پوری طریقے سے ریا ہو گیا اور مجھے چھوڑ دیا گیا اور جب بھی میں ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہوں یہ اکثر مجھے پرشان کرتی ہے اور ہماری بیچ میں کوئی بھی پیار نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے علاباد ہائی کوٹ نے important decision لیا نوین کوھلی وسیس نیلو کوھلی کا کیس ہے دو اجا چھے میں اس کی ججمنٹ دی گئی تھی کہ اگر ٹھوس ریزن نہ ہوں تو اس بیس پر بھی کی دونوں ساتھ نہیں رہنا چاہتے طلاق دیا جا سکتا ہے تو اسی بیس پر علاباد ہائی کوٹ نے لیا ایک important ججمن کہ اگر پتی پتنی کے بیچ میں دونوں کی بیچ میں پیار ہے ہی نہیں تو وہاں طلاق لے سکتے ہیں اگر دونوں ساتھ رہتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے پر کیس کرتے ہیں مہیلا نے بھی جھوٹا کیس کیا ہے جس کے قرارن انہیں جیل جاتے جاتے وہ بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مہیلا پروش شادی ہونے کے بعد بھی ہوا دوسرے کسی اور لوگوں کے ساتھ نے وہاں فیر میں ہے تو ان دونوں کے بیچ میں کچھ بچا ہی نہیں ہے جس کے قرارن یہ important decision لیا گیا ہے کہ دونوں کو طلاق دے دیا جائے گا جب کوئی بھی thos reason نہ ہو کوئی base نہ ہو کسی بھی divorce کے لیے تو سب سے پہلے important judgment landmark judgment ہے نوین کوہلی اور نیلو کوہلی کا کیس ہے 2023 میں بھی کچھ important judgment لیا گیا ہے حالی میں 2023 میں جب کوئی base نہیں ہے تو اسے طلاق دیا جا سکتا ہے کیس کا نام ہے راکیش رمن وسس کویتہ رمن کا یہ کیس ہے 2030 میں بھی یہی judgment لیا گیا تھا کہ کوئی base نہیں ہے تو وہاں طلاق لے سکتے ہیں شلپا سیلیش وسس ورون کا یہ کیس ہے جس میں important judgment لیا گیا تھا landmark judgment ہے کہ اگر کوئی base نہیں ہے تو وہاں طلاق لے سکتے ہیں اور مجحورن